وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّوْهِرِينَ اما بعد فَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَّلَّا ایک دروش شریف اور پڑھنے اللہم صل و سلم وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ عَالِلْ قَدْرِلْ عَظِيمِ الْجَاهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّم یہ جو دروش شریف آپ نے پڑھا ہے اس سے قبل بھی آپ کو پڑھایا جا چکا ہے فرمایا گیا جو اس دروش شریف کو جمعہ کی شب میں یا جمعہ کی دن میں پڑھے گا تو وہ موت کے وقت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اس لئے اپنی عادت بنائیں کہ اس دروش شریف کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اس کی فضیلت تو جمعہ کے دن پڑھنے کیا لیکن روز پڑھیں گے تو اس کے آپ اور ہم آدھی ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اس کی برکتیں کتنی عظیم ہے وہ موت جس کے پردے میں مصطفیٰ کریم کی زیارت نصیب ہوگی ہر مومن کی تمنہ یہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے کرتے مدینہ طیبہ میں موت نصیب فرمائیں ابھی آپ حافظ اقبال صاحب کی بلا سے سماعت فرما رہے تھے کہ مسجد ماشاءاللہ کافی حد تک تعمیر ہو چکی ہے اور ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مالے گاؤں کی جو خوبصورت مسجدوں کی فیرست تیار ہوگی تو اس میں انشاءاللہ مسجدِ آفتابِ رسالت کا نام اوپر کی فیرست میں ہوگا انشاءاللہ واقعی بڑا عظیم کام انجام دیا گیا ہے اللہ تعالی قبول فرمائیں جیسا مسجد کا نام تھا ویسے ہی مسجد میں کام بھی کیا گیا مسجد کا نام بھی تو آفتابِ رسالت ہے تو اللہ کرے قیامت تک یہ مسجد سورج کی طرح چمکتی رہے یاد رکھئے مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں یا انہی لوگوں کو اللہ تعالی مسجدوں کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جن کی ذات کو اور جن کے مال کو اللہ تبارک و تعالی چن لیا کرتا ہے اللہ جن کے مال کو اور جن کی ذات کو منتخب کر لیتا ہے جن کا سیلیکشن کر لیتا ہے جن کو چن لیا جاتا ہے بس انہی کو توفیق ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا دنیا کے اندر لوگوں کی کمی ہے دنیا میں ایسے ایسے مسلمان پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کی دولت کو کبھی آگ لگ جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کے ساتھ اللہ نہ کرے ان کی دولت کو آگ لگ جائے تو مہینوں جلتی رہے اتنی دولت اللہ نے لوگوں کو عطا کی ہے لیکن جب ان کے سامنے یہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے سنائی ہی نہیں دیا لیکن اللہ کے ایسے بندے جن کو میرا اللہ چن لیتا ہے کوئی مانگے یا نہ مانگے جب ان کو پتا چلتا ہے کہیں پر مدرسہ چل رہا ہے کہیں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے کہیں پر نیک کام ہو رہا ہے تو پھر وہ لوگ مطالبے کا انتظار نہیں کرتے مانگنے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ یہ سوچ کر کہ میرے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے میرے نبی کا گھر تعمیر ہو رہا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے میرے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے میرے رسول اللہ کا مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے چل رہا ہے یہاں پر یہ نیک کام ہو رہا ہے وہاں پر وہ نیک کام ہو رہا ہے تو وہ مانگنے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ وہ خود سے لاکر اس انداز سے دیتے ہیں کہ چلو لوگ دنیا کی بینک میں جمع کراتے ہیں تاکہ گرے وقت میں ہمیں کام آئے ہم اللہ کی بینک میں جمع کراتے ہیں اس لئے کہ دنیا کی بینک میں جمع کرائیں تو پیسہ مصیبت میں یاد آتا ہے تو انسان سر کھجا کر سوچتا ہے کہ میں نے تو بہت دنوں پہلے جمع کرا رکھا ہے اب کچھ نہیں ہے سارا کھالی ہو گیا ہے تو بینک سے نکالیں اپنے حق سے اور پھر جتنا چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں بلا تمثیل یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کی بینک میں جمع کراتے ہیں جب بدن پر کفن بھی نہیں ہوگا اس وقت میرا اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں خرچ کیا تھا انہوں نے گویا کہ مجھے قرض حسنا دیا تھا انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق دیا تھا آج میں ان کو اپنی شان کے مطابق اطاع کروں گا اس وقت لوگ جو نئی دینے والے ہیں وہ تو داتوں تلے انگلیاں چھوائیں گے گصے میں کہ کاش ہم نے کیوں نہ خرچ کیا کیوں نہ دیا ہم لوگ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا لیکن دینے والے بھی کچھ افسردہ ہوں گے اتنا کم کیوں دیا تھا اور زیادہ دے دیتے تو یہاں بھی اور زیادہ ملتا لیکن وہ دنیا یہ دنیا ختم ہو چکی ہوگی اس دنیا میں پشتانے سے کوئی کام نہیں چلے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مسجد بنانے والوں کا انام کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانے صرف جو مسجد میں روشنی کر دے جو مسجد میں روشنی کر دے صرف روشنی کر دے اس دور میں جب یہ فرمان جاری کیا گیا کہ جو مسجد میں روشنی کرے گا اس دور میں مسجد میں روشنی کرنے کا طریقہ چراغ کا جلانا ہوتا تھا حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد میں روشنی کرتا ہے صرف چراغ جلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو حاملینِ عرش ہے یعنی جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے جب تک کسی کا جلایا ہوا چراغ مسجد میں جلتا رہتا ہے وہ فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا کہ لوگ چراغ جلائیں تو ان کا چراغ بچ سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں لائٹ کے دور میں پیدا کیا اس کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے اگر ہم یہاں روشنی کریں صرف روشنی کرنے والے پر یہ انام ہے کہ مغفرت کی دعا ہوگی جب تک کہ روشنی ہوگی تو جو مسجد میں ایٹ رکھے اپنے پیسے سے مسجد کے اندر کوئی اور چیز لگا دے تو اس کا مطلب یہی تو ہے کہ جب تک آپ کے پیسے کی ایٹ آپ کے پیسے کی ریتی آپ کے پیسے کی کنکر آپ کے پیسے کا سمنٹ آپ کے پیسے کا سریعہ کوئی چیز مسجد کے اندر جب تک لگی رہے گی فرشتے آپ کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں کتنا سستا سودا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موقع دیا ہے ہمیں کرنا چاہیے یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے بہت خوبصورت سی بات ہے اور بہت خوبصورت سا واقعہ بھی ہے برخصوص میں اپنے جوانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ جو لوگ ہم سے پہلے کی پیڑی میں گزر چکے یعنی جو لوگ بڑھاپے کو پہنچ چکے انہوں نے اپنے بڑوں کو کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے دیکھا تو وہ لوگ فراخ دل ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں حصہ لیتے ہیں اب ہمارے شہر کے جو جوان ہیں ماشاءاللہ وہ داڑیاں رکھنے میں شوقین ہیں نماز کے لئے بھی آ رہے ہیں روزے کے لئے بھی آ رہے ہیں لیکن ایک کمی اب ان کے اندر ہے جو وہ دور ہو جائے اللہ کرے کہ وہ اپنے اخراجات کے معاملے میں بادشاہوں کی طرح ہے ہمارا جوان اپنے اخراجات کے معاملے میں بادشاہوں کی طرح ہے لیکن ابھی اللہ کی راہ میں دینے کا وہ ذوق ہمارے جوانوں میں پیدا نہیں ہوا جوانوں کی بات کرنا ہوں جو لوگ ادھیڑ عمر ہو گئے یا بوڑے ہو گئے ابھی ان کی بات نہیں وہ تو ذہن ہے جن کا دینے کا وہ تو ہے اللہ کرے بنتا رہے لیکن نئی نسل کے لئے جوانوں کے لئے کہتا ہوں آپ بھی ذہن بنائیں اور اپنے خرچ میں سے نکالیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یوں کر کے یا جس احتوار سے بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ لینے والے کے ہاتھ میں بات میں پہنچتا ہے پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے وہ اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائے کہ اس کے ہاتھ ید اللہ اللہ کے ہاتھوں میں ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں لیکن اس کی کیفیت کیا ہے کیسے اس کے ہاتھ ہیں یہ علم اللہ کو تفویز کرتے ہیں اس کو سوپتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے تیرے ہاتھ کیسے اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تیرے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے تیرے ہاتھ کیسے یہ تُو جانتا ہے ید اللہ کیسے یہ تُو جانتا ہے ید اللہ پر ایمان ہے قیفیت اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی بات ہے اگر کسی کی دیوی چیز میں اپنے ہاتھ میں لے لوں آپ کہتے ہیں یار کہ فلا صاحب نے میری چیز اپنے ہاتھ میں لی مجھ سے اور بڑی شخصیت کوئی پیر صاحب ارے پیر صاحب نے میری چیز اپنے ہاتھ میں لے لی اور ان سے بڑی ہستی فلا صاحب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی سوچو تو صحیح وہ تمہاری دیوی رقم جس کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ دس بیس روپے وہ پچاس سو روپے وہ دس بیس ہزار روپے جس کا حال یہ ہے کہ تم مر جاؤ تو تمہارے وارسین اس کے لئے جھگڑا کریں بلکہ حالت یہ ہے کہ بعض مرتبہ بچے تمنا کرتے ہیں کہ جلدی سے بڑھاؤ مرے تو پھر وراست تقسیم ہو اس لئے کہ بڑا مرتا نہیں تو وراست تقسیم ہوتی نہیں بہت سارے خاندانوں میں یہ میں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں میرے کانوں سے سنیوی بات ہے کہ اببہ مر نہیں رہے اس لئے وراست تقسیم نہیں ہو رہی اس قدر نہ ہنجار نہ فرمان مفاد پرست اولاد پیدا ہو رہی ہے کہ وہ دولت کی خاطر باپ کے مرنے کے متمنی ہے کہ باپ مرے گا تو وہ پھر کارخانہ بٹے گا اور سائزنگ کے تقسیم ہو گی پھر اگر بیٹے تمنا کرنا کرے تو داماد تمنا کرتے ہیں کہ جب تک کہ سسر جی مریں گے نہیں تب تک کہ تقسیم نہیں ہوگی یہ حال ہے جس دولت کے لئے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے ایسی دولت میں یہ نہیں کہتا اپنی اولاد کے لئے نہ رکھو اپنی اولاد کے لئے بھی رکھو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے ایک صحابیہ کا یا رسول اللہ پورا مال اللہ کی راہ میں دینے کا اراد ہے فرمایا نہ تجھے اجازت نہیں ہے اس لئے کہ تم اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دو اور تمہارے بچے بھیگ مانگے محتاج ہو جائیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ تمہیں اپنی اولاد کے لئے اتنا کر کے اور رکھ کے جانا چاہیے کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد محتاج نہ ہو یہ بھی نیکی ہے لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتے ہو سب انہیں کے لئے رکھ چھوڑیں سب رشتے داروں کے لئے رکھ چھوڑیں اور جو سب سے بڑا رشتے دار ہے میرے جملے پہ گور کریں جن کے رشتے ٹوٹ جانے ہیں ان کے لئے اتنی محنت ہے اور ہمارا سب سے بڑا رشتہ کس سے ہے یہاں رشتے دار سے مراد سب سے بڑا رشتہ کس سے ہے اللہ تبارک و تعالی نے رشتے کا اظہار کیا اور عالمِ ارواح میں ہم سے فرمایا علستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا بلا بے شک تو ہمارا رب ہے آپ مجھے بتائیں کیا کسی سے رشتہ اتنا پرانا بھی ہے جتنا اللہ سے رشتہ پرانا ہے تو سارے رشتوں کے لئے پیسے ہیں جس نے سب کچھ اتا کیا وہ رب کے لئے کچھ نہیں اس اللہ کے لئے کچھ نہیں تو یہ وہ رقمیں جو فانی ہیں یہ وہ رقمیں جو کبھی کام نہیں آنے والی ہیں مرنے کے بعد وارثوں میں تقسیم ہونے والی ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب تم اس کو اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو پہلے یہ اللہ کے دست قدرت میں آتی ہے پھر دوسرے کے ہاتھ میں آتی ہے یعنی گویا تم دیتے ہو اللہ کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو گویا تم اللہ کو قرضِ حسنہ دیتے ہو جب یہودیوں نے یہ سنا تو تانہ دیا کہ تمہارا اللہ تو گریب اور محتاجِ مازاللہ فقیر ہے کہ وہ لوگوں سے قرضہ لیتا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا نہیں اللہ محتاج نہیں ہے اللہ ہو گنی وانتم الفقراء کہ تم سب فقیر ہو محتاج ہو بھیک ماننے والے ہو اللہ مال والا ہے اللہ گنی ہے اللہ جو وہ خزانے رکھنے والا ہے اللہ نے اس لئے بھی سلیے کہا قرضِ حسنہ کا مطلب قرضِ حسنہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دینے والا دیتا ہے اور لینے والا لیتا ہے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا لے دینے والا دیتا ہے لینے والا لیتا ہے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا لیکن پھر اتنا ہوتا ہے جب واپس کرنے والا واپس کرتا ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق چاہے تو اتنے ہی دے دے اور چاہے تو اس سے بڑھا کر کے دے دے لیکن وہ سود نہیں ہوتا کیونکہ کوئی مطالبہ نہیں تھا کوئی تیہ نہیں تھا نہ اشارے میں نہ کنائے میں یہ چیز ہوتی ہے اگر وہ کچھ تحفتن بڑھا دے اگر وہ کچھ عطا کر دے آج تم دوگے اپنی طاقت کے مطابق جب اللہ لوٹائے گا تو اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا ایک خجور جو تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی صرف ایک خجور ایک خجور تم نے اللہ کی راہ میں دی ہوگی جب اللہ تمہیں لوٹائے گا تو وہ خجوروں کا بہت بڑا کھیت جنت کے اندر ہوگا وہ کہے گا میں نے تو ایک ہی دی تھی یہ اتنی ساری خجوریں کیسے تو اللہ کے فرشتے کہیں گے جو تم نے ایک دی تھی اس کو اللہ نے جنت کی زمین میں بویا تھا کہا تمہاری زمین کی خجور لیکن دی اللہ کی راہ میں اگر کھا کے اگل دی تھی تو وہ کیا بنی کھائی تو کیا بنی کھائی تو بدبو بنی نا کھائی تو گندگی بنی نا کھائی تو گلازت بنی اور اللہ کی راہ میں دے دیا تو جنت میں اگائی گئی یہی اللہ کی راہ میں دینے کا فرق ہے خود کھایا تو بدبو بنی اور اللہ کی راہ میں دیا تو جنت میں بوئی گئی پھر اس ایک خجور سے پودا نکلا پھر اس میں سات بالیاں نکلی پھر ہر ایک میں ددس اس طریقے سے ستر ہو گئی پھر اللہ بڑھاتا جاتا ہے جیسے کہ تمہاری نیت ہوتی ہے پھر وہ کاتی جاتی ہے پھر وہ بوئی جاتی ہے پھر وہ کاتی جاتی ہے پھر وہ بوئی جاتی ہے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور جب تم جاؤ گے ہم جائیں گے انشاءاللہ اللہ فرمائے گا یہ تُو نے ایک خجور دیا تھا یہ اس کو ہم نے پرورش کی ایسے اس کو پالا جیسے تُو اپنے بچھڑے کو پالتا ہے تو میں وہ بات دست کرنے چلا تھا کہ اللہ کی راہ میں دینے کی بڑی شان ہے اور پھر وہ بھی مسجد مسجد حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم معزز بننا چاہتے ہو قابل تعظیم بننا چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس حدیث کا جلوہ اس حدیث کا جلوہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا فرمایا جا رہا ہے اگر تم قابل تعظیم بننا چاہتے ہو دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرو ایک تو یہ کہ مسجد کی تعظیم کرو اور مسجد کی تعمیر کرو اگر تم مسجدوں کی تعظیم کرو گے اور مسجدوں کی تعمیر کرو گے تو اللہ تمہیں قابل تعظیم بنا دے گا بہت سے لوگوں کو میں نے شہر میں دیکھا کوئی نام ان کا نہ تھا کوئی عزت ان کی نہ تھی لیکن جب انہوں نے مسجدوں کو تعمیر کرنا شروع کیا آج پورے شہر میں ان کے نام کا غلگلہ ہے فلان صاحب نے یہ مسجد بنائی فلان صاحب نے یہ مسجد بنائی یہ ہے اور پھر دوسری چیز دو کام کرنا ہے اگر قابل تعظیم بننا ہے مسجد کی تعظیم کرو مسجد کی تعمیر کرو اور اپنے مومن بھائی کی تازم کرو مسجد کے ساتھ ساتھ اپنے مومن بھائی کی تازم کرو امام حسن مشتبہ فرماتے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں جب تک وہ مسجد کے اندر رہتے ہیں وہ اللہ کے مہمان رہتے ہیں اور ان کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نا چلو بھئی فلاں پیر صاحب ہے ان کی زیارت کرلیں فلاں سید صاحب ہے ان کی زیارت کرلیں فولہ عالم صاحبہ ان کی زیارت کرنے فولہ بزرگ آئے ان کی زیارت کرنے امام حسن فرما رہے ہیں کہ مسجد میں جانے والوں کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں اور مسجد میں بیٹھنے والوں کا شمار اللہ کے مہمانوں میں اور پھر فرمایا یہی نہیں اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب کس کس کو ملتا ہے ایک بات اور یاد آئی مسجد میں آ کر جب تک بیٹھا رہے گا وہ لوٹ نہیں جائے گا اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوگا اسی طرح کسی مومن بھائی سے ملنے جانے والا جب تک وہ واپس لوٹ کرنا آئے اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے اور حجر عمرہ کو جانے والا جب تک کہ وہ لوٹ کرنا آئے اس کا شمار بھی اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے اس سے پتا چلا کہ مسجدوں میں بیٹھنا کتنا اہم ہے اس سے پتا چلا کہ مسجدوں کی حاضری کتنی اہم ہے لیکن یہاں ایک دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ مسلمان مسجدوں میں جمعہ کے دن تو شوق سے آتے ہیں اللہ کا شکرہ آتے رہے لیکن پنج وقتہ نہیں آتے پنج وقتہ نہیں آتے امام حسن ایک اور بات بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مسجد بستی میں ہو اور بستی کے لوگ مسجد کو ویران کرے آباد نہ کرے تو وہ مسجد اس آبادی میں اجنبی کی طرح ہے جیسے اجنبی لوگوں کا مو تکتا رہتا نا ٹک ٹکی بان کے ہائے آج میرا کوئی پرسان حال نہیں ویسے مسجدیں مایوس ہوتی ہیں مسجدیں غمگین ہوتی ہیں کس بنیاد پر کہ اس کو آباد نہیں کیا جاتا کتنا افسوس ہے اس قوم پر جس قوم کے رسول نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے آج اس قوم کو تاش کے پتوں کے لئے فرصت ہے آج اس قوم کو واتس ایپ پر میسیجز چیک کرنے کے لئے فرصت ہے آج اس قوم کو فیس بک پر کہیں کہیں گھنٹے بیٹھنے کے لئے فرصت ہے آج اس قوم کو فلمیں دیکھنے کے لئے فرصت ہے اور اگر فرصت نہیں تو اللہ کی عبادت کے لئے نہیں اگر دیکھ سکتے ہو تو اپنے دائینی طرف دیکھ لو اس قبرستان کے اندر وہ لوگ بھی سو رہے ہیں جن کے کئی کئی سو علوم چلتے ہیں اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جن کی کئی کئی سائزنگیں چلتی ہیں اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جنہوں نے کئی کئی برس تک کے سیاست کی ہے اسی شہر کے اندر اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے تھے ویران کرتے تھے آباد کرنے والے بھی سو رہے ہیں اور مسجدوں کو برباد کرنے والے اور ویران کرنے والے بھی سو رہے ہیں اللہ کے فرامین کو سر آنکھوں پہ رکھنے والے بھی سو رہے ہیں اور اللہ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والے بھی سو رہے ہیں دیکھو قبریں سب یکساں لگتی ہیں سناٹا لگتا ہے سکون لگتا ہے اوپر سے اتمنان لگتا ہے لیکن اللہ نے اگر تمہیں آنکھیں دی ہے عبرت کی آنکھیں تو اس میں جھانکے دیکھنا کہ کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں انگاریں سلگ رہے ہوں گے کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں آگ بھر دی گئی ہوگی کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں وجود سوور کی طرح بن گئے ہوں گے کچھ وجود ایسے ہوں گے جو کتے کی طرح بن گئے ہوں گے کچھ وجود ایسے ہوں گے جن کے چیرے قبلے کی طرح پھر گئے ہوں گے اور وہ اللہ سے رو رو کر تمناہیں کرتے ہوں گے مولا صرف ایک مرتبہ دو منٹ کے لیے دنیا میں جانے دے دے صرف دو منٹ کے لیے تا کہ تیری بارگاہ میں جا کر چار سجدے کرلوں اور تجھے منالوں لیکن قدرت کی طرف سے جواب مل رہا ہوتا ہے بندے جب میں نے تجھے محلت دی تھی تو دنیا کے کھیل میں مصروف تھا تو دنیا کے گورک گھندوں میں مصروف تھا تو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا لوگو عبرت کی نگاہ سے اس شہر خموشہ کو دیکھو بار بار آتے ہو روز آتے ہو کیا سیکھ کر جاتے ہو کسی مقرر کی تقریر تمہیں اتنی عبرت میں ہی دلا سکتی جو ایک قبر کی آواز تمہیں عبرت دلا سکتی ہے آؤ نا زندگیوں کو برباد نہ کرو زندگیوں کو ویران نہ کرو کیا جاتا ہے دس منٹ مسجد میں آنے میں کیا جاتا ہے چار رکت پڑھ لینے میں کیا جاتا ہے تھوڑا سا وقت اللہ کے لئے نکال لینے میں جس اللہ نے پوری زندگی ہمیں سوپی ہے پوری زندگی عطا کی ہے اس اللہ کے لئے نماز پڑھنے کا وقت نہیں سن لو نماز کو چھوڑ کر قیامت میں ادھر ادھر پھرتے رہو گے کوئی پرسانحان نہیں ہوگا کیونکہ قیامت میں ایک ہی در ہے ایک در وہ ہے درِ مصطفیٰ بس ایک ہی چوکٹ ہے چوکٹ سے مراد یہ بنیوی چوکٹ نہیں یعنی ان کا آسرہ ہے ان کا دربار ہے قیامت میں صرف ایک کا ایک ذات ہے وہاں سن لی گئی آپ کا بیڑا پار اور اگر وہاں نہیں سن لی گئی اللہ بھی امان نہیں دے گا میرے امام کہتے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جنہے درِ مصطفیٰ پر امان نہ ملے اسے کبھی امان نہیں ملے گی اور سن لو دل کے کانوں سے سن لو اس مسجد میں پہلی بار جمعہ پڑھنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں مسجد آفتابِ رسالت میں پہلی جمعہ ہے اور اللہ کریے انقلابی جمعہ ہو ہماری زندگی میں تبدیلی کا جمعہ ہو اس لیے کہ آج کا دن خوبصورت اس لیے بھی ہے کہ سب سے پہلی نماز پنج وقتاں کی فرضیت کی حیثیت سے ستائیس رجب ہی کو پڑھی گئی تھی کیونکہ شبہ میراج نماز کا تحفہ لائی گیا اور آنے کے بعد پہلی نماز زہر کی شکل میں اعلان کے ساتھ پڑھی گئی کہ چلو نماز فرض ہو بھی ہے نماز پڑھ لو اور یہ جو پہلی زہر اثر مغریب عشاء اور فجر اس دن جو پہلی پانچ وقت نماز پڑھی گئی اس میں جبریل علیہ السلام خود زمین پر آئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آج سے اہد نہیں کر لیتے کہ آج ستائیس بھی رجب ہے اور آج سے ہم بھی انشاءاللہ پانچ وقت تک کی نماز شروع کر دیں گے شادی ہوگی تو بھی نماز ہوگی میت ہوگی تو بھی نماز نہیں چھوڑیں گے سردی ہوگی گرمی ہوگی بارش ہوگی کوئی موسم ہوگا نماز نہیں چھوٹے گی جب جب آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو یادگار ہوگی پہلی آفتہ بے رسالت میں جمعہ پڑھنے گیا تھا کوئی فقیر نے چیخا تھا اور میں نے اہد کیا تھا کہ آج سے میں نماز پڑھوں گا تو آپ کی یادیں تازہ ہوتی رہے گی میں عرض کر رہا تھا قیامت میں ایک ہی در ہے حضور نے امان دے دی امان مل گئی انہوں نے نہ دی تو نہ ملی اب حضور کیا کہتے ہیں میں اس سے بیزار ہوں کیا فرمایا میں اس سے بیزار کوئی باپ کہہ دے میں میرے بیٹے سے بیزار ہوں بولو باپ کہہ دے بیٹے سے بیزار ہوں کوئی اس کو قرضہ دے گا کوئی اس کے ساتھ لین دن کرے گا کوئی اس کے ساتھ لین دن کرے گا نہیں کرے گا اس کا باپ اس سے ناراض ہے ذمہ دار کون ہے اس کا باپ اس سے ناخش ہے ذمہ دار کون ہے اس لئے لوگوں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں اور جس سے حضور بیزار ہیں فیلاللہ اس سے راضی کب ہوگا اس لیے توبہ کرلو توبہ کا وقت ہے پلٹ آؤ آج ہی اہد کرلو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑتے ان کی زندگیاں زائے ہو رہی ہیں ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں تو میرے عزیز آج ہی اس مقدس ساتھ سعید کے موقع پر اس مبارک موقع پر خوشی کے موقع پر اس تاریخی دن میں اپنے اللہ سے ارادہ کرلو کہ اللہ آج کے بعد اب میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا یہ مت سوچنا کل سے پڑھیں گے کل سے پڑھیں گے کل سے پڑھیں گے کل کسی کی زندگی میں کبھی نہیں آتا کل پہ مت ڈالو آج سے ابھی سے اسی وقت سے ارادہ کرو کسی بہت بڑے مفقر نے کہا تھا نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ لی جائے قبر میں کوئی نہیں آنے والا تو میں ارز کر کے اپنی بات ختم کر دوں وہ جو خوبصورت سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے مسجد کے متعلق اور مجھے بہت پسند ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں ان نوجوانوں کی خاطر جو نوجوان میرے اس وقت ابھی تک ذہن نہیں بنائیں اللہ کی راہ میں دینے کا دو اللہ کی راہ میں اس لیے کہ اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں ایک دوگی اللہ تمہیں کم سے کم دست دے گا اور نیت اچھی ہے تو اللہ تمہیں ستر دے گا اور اچھی ہے تو اللہ تمہیں سات سو دے گا اور نیت اچھی ہے تو اللہ تمہیں بے حساب دے گا دے کے دیکھو جب لوگوں کے مال پہ مندی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار مولانا ابھی مندی چل دیئے میں چندہ نہیں دے سکتا اللہ کے گھر میں کہتا ہوں میں جب مجھے کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ مندی آ رہی ہے تو میں تھوڑا زیادہ دینے لگتا ہوں وجہ یہ ہے کہ یہ تجارت اللہ سے میں کر رہا ہوں کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا نا کہ ایک دے گا تو میں کم سے کم دس دوں گا تو آنا بند ہو گیا نا انکمین بند ہو گئی ہے تو اب آئے گا کیسے سیاسی لیڈر کو دوں گا تو پتہ نہیں وہ وعدہ وفا کرے گا کی نہیں کرے گا ممکن ہے کسی امام صاحب کو دوں گا تو وہ بھی وعدہ وفا کر سکیں گے کی نہیں کر سکیں گے کسی خطیب صاحب کو دوں گا تو پتہ نہیں وہ وعدہ وفا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے لیکن جو کہتا ہے قُل صدق اللہ اے محبوب فرما دو کہ اللہ سچا ہے اور پھر ایک مقام پر کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَاد کہ اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا جب اس نے کہہ دیا ایک دو گے ایسا لگتا ہے کہ اب آمدنی کم ہو رہی ہے مندی آ رہی ہے تو میں سوچتا ہوں ذرا جلدی کچھ نکالو اس لئے کہ ایک دوں گا تو دس تو آئی جائے گا اور آتا ہے اللہ پہ یقین کر کے دیکھو میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ پہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اس پہ یقین نہیں کرتے ایک بار میرے اللہ پہ یقین کر کے دیکھو یقین اتنی مضبوط چیز ہے نا وہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے یقین کی یقین کی بات آئیے تو میں ایک بات کو چھوڑا سا ٹائم یقین کی بات ہے ایک بات کو ایک دن رابیہ بسری کا روزہ تھا بڑی عظیم خاتون رابیہ بسری کا روزہ تھا روزے سے تھی افتار کا وقت قریب آیا ایک روٹی کا اٹھا ڈبوں کو پیٹ پاٹ کر نکالا گیا ہوگا ایک روٹی بنی آج بہت فراوانی کا دور ہے وہ دور بہت جب وہ تنگی کا دور تھا بہت لوگ مالدار نہیں تھے وہ بھی پھر ایک بیوہ عورت جس کی کوئی آمدنی نہیں ہو بڑی تھی رات دین عبادت کرتی تھی ایک روٹی بنی دروازے پہ سائل آ گیا بھکاری آ گیا ہے کوئی اللہ کے لیے کھلانے والا اللہ کے لیے دینے والا اب ایک ہی روٹی ہے افطار کا وقت ہے اور افطار کا وقت کیسا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں نا ہاتھوں سے تصویر چھوٹ چھوٹ کے گرتی ہے موزن صاحب بھول تو نہیں گئے اعلان کرنے کے لیے یہ حالت ہوتی ہے اب وہ لوگ یا جو لوگ سہری میں ترری پیئیں کیا کیا پیئیں ان کا یہ حال ہوتا ہے جو خجور اور پانی پہ سہری کرتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے افطار کے وقت لیکن آواز آئیے ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا کنیسے کا بیٹی یہ روٹی اٹھا کے دے یہ رابیہ تھی نا وہ رابیہ تو نہیں تھی ولیہ یہ تھی ولیہ وہ نہیں تھی دل میں خسا کھا گئی دل میں کھٹا کھا گئی ایک عجیب سا کراہت کا ماملہ آ گیا یہ کیسی بڑیا ہے افطار کے لیے ایک روٹی آدھی آدھی کھانی تھی یہ بھی کہتے اٹھا کے دے 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 دیا لیکن ابھی غروب نہیں ہوا غروب نہیں ہوا ایسے میں کوئی آنے والا آیا یا کوئی کنیز آئی بی بی میری مالکہ نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجئے تو اس سے پہلے کہ وہ روٹیاں وصول کرتی پوچھا کتنی ہے کتنی ہے کہ آٹھ ہے لے جا میری نہیں ہے لے جا میری نہیں ہے کنیز کی کھٹا کور بڑھ گئی یہ کیسی ہے آٹھ آٹھ ملی تھی کیا سہر ہو کے کھاتے آج گروب کا وقت قریب ہے کہتی میری نہیں ہے میری ہے یا نہیں ہے بھیج دیا تو لے لیتی یا میری نہیں ہے لے جا کسی اور کی ہے اس کے بعد لیکن اب بھی گروب نہیں ہوا میں کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس سب رہا یقین گیا یقین پیدا کرو یقین حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا کتنا خوبصورت شیر ہے دو مسلمیں کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں اہل شک ہو گئے ہو اس لئے ڈگمگار یہ کشتی یہ مندی وہ تیزہ یہ تحریک وہ امکہ وہ یہ سب چل رہا ہے اللہ پہ یقین کر کے دیکھو رابعہ کہتے ہیں لے جا میری نہیں ہے لیکن ابھی گروب بھی نہیں ہوا تھا پھر کوئی دوسرا آنے والا آتا ہے بی بی میرے مالک نے روٹیاں بھیجئے پھر اس سے ہی پوچھا کتنی ہے کہاں دس ہاں لا یہ میری ہے کنیز نے دیکھا تو یہ منظر توقل کا یقین کا منظر دیکھا لیکن اس کے بعد کہنے لگی مائی بات سمجھ میں نہیں آئی میں تو ڈاما ڈول تھی میرے یقین میں مضبوطی نہیں تھی ایک تو نے دے دی پھر آٹھ ملی تو نے اس کو بھی واپس کیا لیکن دس کیسے لے لیا کہ میری کہاں نادان میرے اللہ کا جب وعدہ ہے کہ تو ایک دے گا تو کم سے کم میں دس دوں گا یہ کم سے کم ہے جب اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم دس دے گا تو آٹھ کیسے لے لوں اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم دس دے گا تو آٹھ کیسے لے لوں تو اس لیے اس نے جب اور یاد رکھنا پھر وہ بھی پہلے آزماتا ہے نا کہ دینے والے کا یقین کتنا پکتا ہے سخیوں کی فیرست میں نام لکھانا چاہتا ہے یا میرے بندوں کی فیرست میں نام لکھانا چاہتا ہے ریاکاری کرنا چاہتا ہے یا واقعی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے یہ ریاکاری نہیں کہ آپ اعلان کرو کہ میں نے اتنا دی یہ ریاکاری نہیں ریاکاری یہ ہے اس نیت سے اعلان کرواؤ کہ لوگ مجھے دیکھ کر سخی کہیں اس میں کچھ نہیں ملنا ہے اگر اس نیت سے اعلان کراؤگے کہ میرے اعلان کو سن کر میرے بازوں میں بیٹھا ہوا بھی اعلان کرے گا تو آپ کا بھی ثواب ملے گا اس کے ثواب میں کمی بغیر اس کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ وہ ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا تو وہ بات میں اب اختتام پہ کر دوں جو کرنے چلا تھا مسجد کی تعمیر بڑی عظیم چیز ایک بادشاہ کی دل میں خیال آیا کہ میں نے مسجد بنانے یہ تعمیر کرنی مسجد مسجد تعمیر کرنی اب بادشاہ تھا اس کے کمی کیا تھی مسجد بنانے کے لئے جگہ کا انتخاب ہوا تعمیر شروع بھی لیکن اپنی طرح نہیں بنائی اس نے مسجد جیسے ہم لوگ بناتے ہیں ادھر مانگ ادھر مانگ یہ وچارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی محنت تو بڑی کی کہیں گئے نہیں یہ لیکن میں جب کبھی کبرستان آتا تھا میتوں میں تو دیکھتا تھا ہر میت پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر اپنے مرہومین کے نام سے بہت مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے دینے والا طبقہ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے آسان نہیں ہے اور پھر اللہ کی راہ میں مانگنے والوں کو لوگ کتنی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں رمضان شریف میں گیارہ مہینے تک سلام کرنے والے تھوڑا کٹ مار کے چلے جاتے ہیں کیوں چندے کا موسم ہے نا ابھی مانگ نہ لے یہ حالت ہے لوگوں لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگوں یہ بتاؤ یہ جو لوگ جو مانگ رہے ہیں کیا یہ اپنے لئے مانگ رہے ہیں سچ بتانا اپنی ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھے کہنا کیا اپنے لئے مانگ رہے ہیں بلکہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں جو اللہ کے لئے مسجد مدرسے کے لئے آپ کے پاس مانگنے کے لئے آتے ہیں وہ آپ کے محسین ہے محسین کہ وہ آپ کا آپ کا بوجھ وہ اپنے سر لے لیتے ہیں آپ نے دے دیا محتمد لوگوں کو محتبر لوگوں کو اب زکاة آپ کی ہے صحیح جگہ خرچہ وہ کر رہے ہیں ورنہ اس شہر میں تو ادھر ادھر کے پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار مل کے فاصلے سے لوگ آتے ہیں ان کے گاؤں میں مدرسے بھی نہیں ہوتے ہیں وہ آپ سے چندہ لے کے جاتے ہیں میں جاتا ہوں پورے ہندوستان میں الحمدللہ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں جب یہاں پر آئے رمضان شریف میں جن سالوں میں مدینہ منورہ جانا نہیں ہوا تو پوچھا کہاں سے آئے ہو میں فلان جگہ سے اور فلان جگہ کہاں مدرسہ ہے وہ وہاں پر ہیں میں تو وہاں آیا تھا تقریر کے لئے کوئی مدرسہ تو ہے نہیں تو آئے بھائے شائع کرنے لگتے مالے گاؤں کی عوام سے کہتا ہوں اپنا مال اپنے شہر میں خرچہ کر اپنی زکاة اپنے شہر میں دو جہاں تک آپ کی نظر نہیں پہنچتی وہاں کیوں زکاة برباد کرتے ہو کیوں تباہ کرتے ہو اور ایسی جگہ دو جہاں آپ کام ہوتا وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شریف سنی دعوت اسلامی کو دو یا شریف میرے مدرسے کو دو یا ہمارے ادارے کو دو آپ ہمیں نہ دو آپ کی مرضی میں چندہ مانگنے نہیں کھڑا ہوں اپنے مدرسے کے لئے اور ایسے مدرسہ میرا ہے بھی نہیں پوری قوم کا ہے میں نے کہا اپنی قبر میں لے جانا ہے ساٹھ مدارس چلتے ہیں پورے شہر کے اندر تحریک سندہ اسلامی کے جامعہ چلتا ہے دو لڑکیوں کے مدارس چلتے ہیں میں یہ نہیں میں کہتا ہوں ہر سنی ادارے کو دو ہر سنی ادارے کو دو سارے سنی ادارے اپنے لیکن ایک بات کہتا ہوں تھوڑا جھانک لو آپ کی دیووی رکم صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے کیونکہ آپ کی زکاة گریبوں کے لئے ہے وہ گریبوں پر دین پر اسلام پر کسی کے گھر کی زینت نہیں بننا چاہے آپ کی گھر کی زکاة سے کسی کے گھر کا سوفہ نہیں آنا چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے گھر کی زکاة سے کسی کے گھر کی تجوری یا فریج نہیں آنا چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ زکاة آپ کسی کو بھی اٹھا کے دے دے وہ جانے اس کا کام جانے کام نہیں چلتا آدھا ہی نہیں ہوگی ڈھونڈو مستحقین کو اور رمضان شریف آنے والا مشتہ داروں کو دو دونوں غلط ہے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں اپنی زکاة کے تین حصے کرو یہ روشنی میں نے قربانی سے لیے اپنی زکاة کے تین حصے کرو ایک حصہ دینی مدرسوں میں دو جہاں دین کا کام ہوتا ہے لیکن وہیں جہاں کام ہوتا ہے یہ جہاں آرام ہوتا ہے وہاں نہیں کچھ مدرسیں واقعی مدرسیں ہیں کچھ مدرسیں اسلامی ہوتل اور ہوسٹل بن گئے ہیں صرف کھانا اور سنیں کوئی پڑھائی نہیں وہ آپ دیکھ لیں کہاں آئے مجھے کچھ پتہ نہیں آپ کی آنکھیں کھلی رہنی چاہیے اور اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کوئی مدرسیں کو ٹارگیٹ نہیں کرنا ہوں یہ بات یاد رکھنا میں کبھی بھی کسی کو بھی ٹارگیٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں اس لئے کہ آپ نے اتنی بڑے منصف پہ مجھے کھڑا کیا ممبر رسول پہ میں یہاں کے کسی کو ٹارگیٹ کروں گیبت کروں حرام ہے امانت ہے آپ تک پہنچا رہا لیکن آپ کی زکاة کے ذمہ دار آپ ہیں جہاں کو کہاں کام ہو رہا ہے وہاں جاؤ تو ایک دینی مدرسوں میں جہاں دین کا کام ہوتا ہے ایک اپنے رشتے داروں پر اس لئے کہ رشتے داروں کو زکاة دینے سے ڈبل سواب ہیں ایک زکاة کا ایک صلح رحمی کا ایک حصہ ان کو دو اور ایک حصہ عام گریب مسلمان کو دو تو تینوں کا بھلا ہو جائے گا کیونکہ مدرسے یہ آپ کے چندے سے چلتے ہیں یاد رکھنا اور جب تک مدرسے حیات ہے علم دین حیات ہے اور جب تک علم حیات ہے انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا اچھا امام آپ کو مدرسوں سے ملتا ہے اس کا خیال رکھنا خیر وہ رمضان شریف کی بات تھی نکل آئی ارض کر رہا تھا کہ یہ احسان کرنے والے لوگ ہم پہ جو اللہ کی راہ میں مانگنے ہمارے پاس آتے ہیں مدرسہ بن رہے دے دونا مسجد بن رہے دے دونا لوگ ان کو مکرو نظر سے دیکھتے ہیں یہ مکرو لوگ نہیں ہیں یہ آپ کو دین پہ اُبھارنے والے لوگ ہیں ورنہ یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں اپنے لیے مانگنے میں شرم ہونی چاہیے اللہ کے دین کے لیے اگر اعلان کرنا ہو تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے بارال تماری طرح مسجد نہیں بنی مسجد بنائی بادشاہ نے بادشاہ اعلان کیا جو بھی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں کوئی چندہ نہیں دے گا میں اکیلا بناوں گا مسجد کا کام شروع ہوا ایک لکڑ ہارا گریب اس نے سوچا میں مسجد تو نہیں بنا سکتا پوری میں پوری مسجد نہیں بنا سکتا میرے پاس تو چند ایٹیں چار چھے ایٹیں ہوگی چند ایٹیں یہ ایٹیں بادشاہ کو دے دوں بادشاہ کو دے دوں گا میری ایٹیں بھی لگ جائے گی کیونکہ میں تو پورا کام ہی نہیں کر سکتا بادشاہ کے پاس گیا اس کے قارندوں نے پکڑ یہ کان کا ارادہ ہے کہا بادشاہ سے ملنا ہے کیا بات ہے کہا کہ کچھ کام ہے گئے یہ چند ایٹیں ہیں بادشاہ اب آپ مسجد بنا رہے میری بھی لگا لو نہ نہیں نہیں ہم سب اپنی لگائیں گے کسی کی نہیں لگائیں گے اچھا چلا گیا اب کیا کروں ایٹوں کا کیا کروں اللہ کی راہ میں خریدا تھا دینے کے لیے اس نے ایٹوں کو باندھا اور لکڑی لکڑ ہارا تھا لکڑیوں کے بیچ میں رکھ دیا اور لکڑی لے کر کے چلا اور جہاں بادشاہ کے مسجد تعمیر کی ایٹیں پڑی تھی وہاں جا کے گر گیا گر گیا تو گٹھی بھی گری جب گٹری گری تو گٹری کھل گئی لکڑی سمیٹ کر کے بان لی اور ایٹوں کو چپکے سے اس میں ملا دی چپکے سے ملا دی آپ مسجد تعمیر ہو رہی ہے بن گئی مسجد اب مسجد کا افتتہ ہونے والا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے جس دن مسجد کا افتتہ ہونے والا ہوتا ہے یہ ذمہ داروں سے پوچھے جنہوں نے محنت کی امام صاحب سے پوچھے جن لوگوں نے کاویشیں کی مولے والوں سے پوچھے جنہوں نے اپنی حلال کمائے میں سے چندہ دیا سب کو انتظارے صبح مسجد کا افتتہ ہوگا رات کو آخری پیر میں بادشاہ کی آنکھ لگنے کے بعد کیا دیکھا میدانِ محشر برپا ہے اور محشر بپا ہے اور ایسے میں لوگ جنت میں جا رہے ہیں جنت میں دو محل آمنے سامنے ایک محل پہ بادشاہ کا نام لکھائے اور بالکل ویسا ہی محل سامنے ہے اس پہ لکڑ ہارے کا نام لکھائے بادشاہ نے فرشتہ سے پوچھا یہ کس کا محلے کا یہ ہے آپ کا محل ہے یہ میرا کیوں محل ہے آپ نے مسجد بنائی نا تو اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے لئے مسجد بناتا اللہ اس کے لئے محل بناتا ہے یہ تیرا محل اچھا میں نے مسجد بنائی یہ لکڑ ہارا تو میرا پڑوسی ہے میری ریایہ میں رہتا ہے اس نے کونسی مسجد بنائی کہا بادشاہ اس نے مسجد نہیں بنائی لیکن چند ایٹے اپنی حیثیت کے مطابق اس نے اسی مسجد کی ایٹوں میں ملا دی تو اللہ کے انافتول نہیں ہے جو ایک بھی لگاتا ہے اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کا سواب عطا کرتا اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کا سواب عطا کرتا